میرا چاندہ اور میرا بھائی میرا پیارا میرا مٹھا میرا چندہ سو سنی چوفیو مجھے دیکھنا آپ نے ایک بندوں کو مجھے بندوں کو اکثر قریدنے کا پھولن دا پھرو لن دا شوکر بھئیہ آپ علی کو کیوں مانتے جنت نہیں لینی جنت نہیں لینی اچھا یعنی آپ جنت کے لالچ میں علی کو مانتے ایک اور بندہ آپ علی کو کیوں مانتے انہوں نے کہا جی دوزخ دیا کہ بڑی تتی ہے کیے کیے تو اسی ایدوں بھی بہتا چوپ کر جاؤ تاں ہی بڑی تتی ہے تو اڈی چوپنا لو سٹھنڈے یا کو نہیں ہو رہا ٹھیک اچھا یعنی آپ دوزخ کے ڈر سے علی کو مان رہے ہیں کوئی علی کو جنت کے لالچ میں مان رہے ہیں آگے آگے آو اتنا آگے آگے آ کے جگہ نہ ہوئے آگے کوئی آگے آ تیری خیر ہوئے کوئی جنت کے لالچ میں علی کو مان رہے ہیں کوئی دوزخ کے ڈر سے اس میں مجھے نہیں پتا مالک کے جتنے ذاکرین ہیں آل محمد کی کتنی شخصیات کا ذکر ہے لیکن جتنی کا بھی ہے انہیں قرآن سمجھ کے سر پر رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ مالک ابباس کا یہ دست پاک لگا ہوئے مجھے اس پنجے کی قسم ہے میرے پاس کم از کم علی کو ماننے کی وجہ نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے میرے پاس جو وجہ ہے آپ میں سے جس ایک بندے کے پاس وہ وجہ ہو وہ اکیلا بولے اس وجہ تو کوئی بندہ نہ بولے بھی چاچا ظہور بولتا ہے تو گالدہ آدھا لیو نہیں باویری بولنے تو گالدہ آدھا لیو نہیں اگر آپ کو اپنے اندر سے لگے کیوں مان رہے میں علی کو جنت کے لالچ میں کیوں مان رہے دوزخ کی آگ سمجھنے کے لیے نہ میرے پاس نہ جنت کی لالچ نہ دوزخ کا ڈر ان دونوں باتوں کو دل میں رکھنے کی گنجائش ہی کھوئی علی کو ماننے کے لیے میں نے علی کو کیوں مانا میں نے کہا دنیا نے روز آکے لگائی فی تحمت ہے دنیا نے روز کافر گالی مشرک مسیری ورطان تبیدی دنیا نے روز آکے لگائی دنیا نے روز آکے لگائی تحمت ہے ہم نے ولا علی کی سبھالی نہ دے سکے ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماں کو گالی نہ دے سکے جس نے اسی وجہ سے مانا ہے آدھتا اللہ ہے دنی میرے پاس یہی وجہ ہے تو جتنا پڑھ لی اتنا ہوتا نہیں آپ کے سننے کے کیا کہنے ورنہ جب میں گھڑا ہوا تھا میں نے کہا جو کوئی کہنے نہیں بندے آنکھیں سلوات بھی نہیں اسن پر پڑھ دے ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماں کو میرے پاس علی کو ماننے کی یہی وجہ ہے کہ مجھے جاتا دیکھ ہر بندہ یہی کہے علی نو مند ہے اے یقیناً کسے شریف ماندہ بتا ہے آپ مسکر آدھیں مسکر آدھیں تھوڑا سب مسکر آدھیں سب کے جائے مولادی کس میں اے ذکر پاک تھے میرا ہتھیں جڑا بندہ فرنٹ آلی ہیں سیٹھاں تھے بیہ کے ذاکر نو غصے نل ویکھے نا سپیشلی منو میرا دل کردہ میں دو منٹہ سے مجلس روکے دی تلاشی گوا ایسا درِ علی پہ میں جھکتا چلا گیا اس میں میں آپ سارے میرے سے شریف ہیں ایسا درِ علی پہ میں آپ سارے اس میں میں میرے سے شریف ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے پیر دیکھے اگر کسی اور پیر کے ہاں یا اس کے دروازے پہ یہ فضیلت ہو میں چاہو کچھ خلار کے گولی مار دینا نہ ہوئے تیفر کم از کم بھائی جن جو بندہ شابش بھی نہ دے سکے میں پھر اگلے چار گھنٹے کے سفر میں اسے کہتا جاؤں گا بھر وڈہ ہی شخی ہے شابش بھی نہیں دے سکیا ایسا درِ علی پہ میں جھکتا چلا گیا کیسا جھک جھک کے بھی میں صدرہ سے اونچا چلا گیا ایسا درِ علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں صدرہ سے اونچا چلا گیا ایک دفعہ خاموش ہو کہ مجھے دیکھو صدرہ سے اونچا چلا گیا سجدے کو شرط تھی کہ سوے کعبہ کیجئے یہاں پہ قبلہ باہو جی کس طرف ادھر ادھر قبلہ جی مجھے پوری دنیا میں جھنگوالو بندہ کوئی نہیں ملا جو سینے پہ ہاتھ مارکے کہ قبلہ ادھر میں ادھر موں کر کے بھی پڑھوں تو میری ہو جاتی ہے ادھر موں کر کے بولو ادھر موں کر کے نہیں ادھر قبلہ ادھر سارے بولے کوئی ادھر قبلہ ادھر ہوتی ہے ادھر قبلہ نہیں ادھر نہیں ہوتی ادھر قبلہ نہیں ادھر نہیں ہوتی کتنے کیامرے لگیں گھر بیٹھ کے جو بندہ اس وجہ سے سندھا یہاں سنی ہیں اے آج کی پڑھ دائ Shanghai امید میں سمجھا رہے ہیں پوری دلیا میں جا جا کے یہ بات کرو لوگوں وہ یہ سمجھا رہے ہیں ایک طرف ہوتی ہے تین طرف نہیں ہوتی دلہ دے ہاتھ میں اٹھے مولا جی قسمیں نہیں دی پرائی نہ کر بڑھا گی رہے ایسا درے علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں صدرہ سے میں اپنا گرے باندھوں گا اس بندے کے ہاتھ میں جو کہ تیری بات غلط ہے تو دلے روئی جڑائی تھی آکھیں میرے جان تو بعد نہ کلپ کٹ کے لادے آئے کی پڑ گیا ہے میں نکھنے ایسا درے علی پہ میں جھکتا چلا گیا جنگ جس گلدی داد نہ ہوئے تو پھر میں شیرت کاٹا مار دیں گے جھک جھک کے بھی میں صدرہ سے اونچا چلا گیا سجدے کو شرط کی سجدے کو شرط کی سجدے کو شرط کی جس ہوئے کعبہ کی جئے جس رخ میں بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا بلیان مالک آپ کو سلام ہو تبرہ کے لئے تو کوئی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے میرے دل کے رمائی در مو کر کے کہوں آل محمد کو بھوکنے والے ہر دور کے ملہ ان پہ لانت اونچی سونی اپڑی یہ تھا ایک لفظ میں اخدام نا بڑا مددار پنجابی تھا کہ لانت او لفاف ہے جدے تے ایڈریس لکھن دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دو پڑھ لی یہ تین باقی ایسا درِ علی پہ میں جھکتا چلا گیا چلو دو کرنے اب باقی میں سمجھتا ہوں پیچھے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنا کتنا تکلیف دے میں زاکرین کو اس میں زیادہ مقتل ہے دو شیر پڑھ رہا جو حالات ہیں شیعت کے وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایسا درِ علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں سے بھائی کو جگہ دے دیں بھائی کو جگہ دے دیں خیر ہوئے بھائی کیوں میرے قتل کے سامان کیے جاتے ہیں یہ ستم کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں بھائی بیٹھ جائے بیٹھ جائے پیئے میں بسم اللہ کروں اجازت اکھر ایسا درِ علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں صدرہ سے اونچا چلا گیا کوئی بندہ اس شیر پہ میرے ساتھ راضی ہو میرے ساراں کھو پہ کوئی ناراض ہو ایک کروڑ دفع ہو جائے کوئی ٹنشن نہیں ہے پہلے مصرے تداد آوے تمہیں لگے میں جھنگ دے ماتمی مجمج گل کیتی تو ماتمی مول پا دیتا ہے صدرہ سے بھی میں اونچا چلا گیا جس رخ میں بھی کیا تھا تبرنا چلا گیا سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی میں بات کروں جو در گیا اس لئے رسطہ بگا رہے تو مات چلا جا یہ خسین بادشاہ کر رہے گا سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی کیوں جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا جس کے شجرے کی زمانے تلیق علی اللہ و مولا حیدری لال خانو میرے دل کر دا سو دی راکھنا نا ایسا آخری سے پھاڑی آ رہا ہے اس کا مطلب اب آقے ہی آخری ایوی پھاڑے ایوی پھاڑے مقرر کر دی جی شروع توں ایسا در علی پہ میں چھکتا چلا گیا چھک چھک کے بھی میں سندرہ سے اونچا چلا گیا سجنے کو شرط دھی کے سوئے کاما کیجئے جس رخ میں بھی کیا تھا تبرنا چلا گیا سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی جس نے علی میں شک کیا شجرہ چڑا گیا اللہ کے جس بندے کا عقیدہ ہو وہ ادھر ہی بھولے جس کا نہ ہو اتھر ہی پھڑک کے مرے دونوں ہی جب علی ہیں دونوں ہی جب علی ہیں دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز ہے تُو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا دونوں ہمіз فضا نمازنے کی ایسا ایسا